تک کہہ رہا چاہیں گے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ایک بہت ہی گندی سمیل آ رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھ نہیں سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ آپ کے دماغ کو چڑے گی آپ کا سانس رکنا شروع ہو جائے گا آپ کی طبیت خراب ہونا شروع ہو جائے گی عمران پھائی کے کیس میں اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی جب میں نے یہ سب چیزیں observe کی اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ انہی کنچ چیزوں کا اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں میں جو ہے وہ چل نہیں سکتا تھا بہت جو ہے وہ کنڈسٹی سی جگہ تھی چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر جو ہے وہ شاید پاؤں بھی سہی طریقے سے پھیلائے نہیں جا سکتے تھے اور سورج کی روشنی بھی انہوں نے نہیں دیکھی یہ وہ جملے تھے جو انہیں ادا کرتے ہوئے کچھ وقت لگا ان کے بولنے میں پرابلم آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے میں تکلیف ہوتی ہے گلے میں درد ہوتا ہے اچھا اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی میڈیسن دی جاتی رہی ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے بولنے میں پرابلم آ رہی ہو اب دوسری طرف اگر اس کو دیکھ لیا جائے سیکلوجیکل یا کلینیکل ٹرائل میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے تک یعنی سو دن سے اوپر تک ایک سو کچھ دین میں نے مان سسٹی فائی ہے لیکن میں اپنے کلینیکل ساف سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ سو دن سے بھی اوپر اگر کسی کو رکھا جاتا ہے اور اسے بولنے نہیں دیا جاتا اس کی زبان جو ہے وہ بلکل سٹل بھی ہو سکتا ہے وہ نیچرلی لکھ ہو جاتی ہے نیچرلی لکھ ہو جاتی ہے دماغ ماؤف ہو جاتا ہے بولنے کا انداز میں پرابلم آتی ہے اور دوبارہ سے انسان کو ریکاور ہوتے ہوئے کم سے کم تین مہینے لگتے ہیں بلکل آپ ٹھیک ہے نہیں ایسی یہ ہوا ہوگا تو مہم جو ان کی باڈی لینگویج ہے جیسے وہ کسی کو حیران کن طریقے سے دیکھتے ہیں اور بڑے غور سے اس کی باتیں سنتے ہیں اور جب بولنے کی ادائیگی اپنے لفظوں کی کرتے ہیں تو وہ لفظ آدار نہیں کر پاتے تو کیا سمجھتی کہ ان کو فیزیکل ٹرچر وہاں پہ کیا گیا زیادہ یا ان کو میٹلی ٹرچر بہت زیادہ کیا گیا وہاں پہ ایموشنلی اور وربلی ٹرچر ہوا ایموشنلی اور وربلی ٹرچر میں سب سے جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو وربل ٹرچر کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کی عزت نفس کو ٹھےس پہنچائی جاتی ہے اور اگر آپ ویسے بھی عام انسان کی بھی عزت نفس کو ٹھےس پہنچائیں تو وہ انسان وہ مرنے کے لگ بھگ اس کے وہ ترادیف ہو جاتا ہے تو ابھی فیلحال جو ان کے ساتھ پرابلم ہوئا وہ جب سب کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو ایک بندے نے جس نے سورج کی روشنی یہ ایک سو ساٹھ دن تک نہیں دیکھی یہ ایک سو ساٹھ دن تک نہیں دیکھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب وہ بہاں نکلے گا تو وہ چہرے دوبارہ سے جو ہے وہ رکال کرنے کی کوشش کرے گا پیچھاننے کی کوشش کرے گا لوگوں میں واپس آ کر جو ہے وہ اپنی habit کو اور اپنی activities کو جو ہے وہ perform کرنے کی کوشش کرے گا ان کا ایک چیز بہت اچھی ہے امران بھائی کی لوگوں نے کہا کہ ان کا mental level یا mental situation جو ہے وہ ابھی stable نہیں ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ سب کو پیچھان بھی رہے ہیں سب سے بات بھی کر رہے ہیں وہ سب کو جو ہے وہ اسی طرح عزت بھی دے رہے ہیں لوگوں کے پاس بیٹھ کر انہیں بولنے میں دکت ضرور ہے لیکن ان کا کوئی mental اس طرح کا issue نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ کوئی mentally جو ہے وہ کسی disease میں آگئے ہیں جب آپ سے ملاقات ہوئی تقریبا اس کا دورانیہ 40-45 منٹ کے پر محیط ہوگا تو اس طرح انہوں نے خود بتایا کہ ان کو کس قسم کے torture کیے گئے یا یہ جو آپ observe کر رہی ہیں یا آپ اپنی جو clinical psychologist کے اوپر بیس پر آپ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں نہیں دیکھیں جب ہم کسی بھی clinical trial کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں patient کی condition کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بات کرتے ہیں انہوں نے تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی سوائے اس کے کہ میں نے سورج نہیں دیکھا بہت کم جو ہے وہ ان سے بولا جا رہا ہے تو وہ بہت زاری باتیں جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے جیسی یہ کہا کہ مجھے ایسے کمرے میں رکھا گیا کہ جہاں پر شاید میں چل بھی نہیں سکتا تھا سو فٹ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت دن تک جب آپ کی ٹانگیں آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے organs جو ہے انہیں کام کرنے نہیں دیا جاتا یا انہیں ساکت رکھا جاتا ہے تو وہ جم جاتے ہیں جیسے آپ اگر بھاگیں گے نہیں دوڑیں گے نہیں سپورٹسمنز کے حوالے سے آپ اس چیز کو لے لیں کہ جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ کے جسم میں جو ہے وہ خون گردش نہیں کرے گا فریز ہو جائے گا جب آپ آپ کو ساکت رکھ لیں گے ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے اور کھانا بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا سمیل والا یا گندا یا کوئی ایسا پکا ہوا کھانا جسے کھانا انسان کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا ایسا کھانا اگر کسی شخص کو دیا جائے گا تو اس کا وزن جو ہے وہ گرتا جائے گا پچیس سے تیس کلو ان کا وزن جو ہے وہ کام ہوئے ہیں تو میرم کیا آپ کو لگتا ہے ان کا جو فیزیکل جو ان کی لائف ہے جو ان کی ریلیشنشپ پلی لائف ہے کیا اس پر بھی متاثر ہوگی ان کچھ کیا ہونا نے ایسا بہتر کہ ان کی وہ زندگی بھی متاثر ہوگی دیکھیں فیزیکلی مینٹل there is no health without mental health جب mental health جو ہے وہ آپ کی ساکت کر دی گئی تو فیزیکل ہیلتھ تو آلریڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی جب آپ کی mental health کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جب تک آپ mentally prepared نہیں ہوں گے تب تک آپ فیزیکلی جو ہے وہ اس کو کیسے perform کر سکیں گے اور فیزیکلی تو آپ کی باڈی کو ایک جگہ ساکت کر دیا گیا آپ کو تو exercise کرنے کے لیے یا چلنے پھینڈنے کی بھی جگہ نہیں دی گئی آپ کو تو ایک جگہ پر جو ہے وہ ڈال دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہی پر جو ہے وہ جینا مرنا ہے اور یہی پر سارا کچھ ہے اور پھر وہی پر جو ہے وہ verbally اور emotionally جو ہے وہ torture بھی کیا گیا ہوگا ظاہری بات ہے جو بھی حالات ہوئے ہوں گے whatever لیکن اس طرح کی جو patients ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو criteriaز ہوتے ہیں جس میں کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اتنے دنوں تک بلکل اس کی مرضی کے جو ہے وہ خلاف رکھا جاتا ہے جس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی جس میں اسے activity کی جازت نہیں ہوتی اس میں انسان جو ہے وہ بلکل مرنے والا ہو جاتا ہے لیکن وہ لوگ تھوڑا سا survive کر جاتے ہیں جن کی willpower ہوتی ہے جن کا mind جو ہے وہ بڑی تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے عمران ریاض خان جو ہے وہ ان ذہین لوگوں میں سے ایک ہے جن کا mind جو ہے وہ انتہائی شعب ہے اور ان کی جو دماغی حالت ہے وہ عام انسان سے زائد جو ہے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے کیونکہ جتنا انکھوں اللہ ماف کر دے استغفر اللہ جو ان کی حالت تھی ہماری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے دیکھ کے کہ وہی عمران ریاض ہے جو اس قدر بسب کے mentally بھی بولنے کے انداز میں بھی بولنا تو ان کا پہلے سی تھوڑا سا جو ہے وہ کھا لیکن جب ایک بندے کو بلکل ہی بھولنے ہی نہ دیا جائے اور اس کا مو ہی بند کر دیا جائے اس کے سانس لینے میں بھی دشواری اور اس کو ایسی جگہ پر رکھا جائے تو پھر اس کے بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اچھا وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا کہ ان کے بہت سے بیانات آرہے تھے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میری زبان کار دیں گے یا اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں سامنے تو اس کے بعد ہم خود امران ریاض کو دیکھ کر وہ ڈر گئے اب انہیں مزید اور کس کی طریقے سے وہ ترچر کیا گیا اس کے حوالے سے تو میں بات نہیں کر سکتی اور نہ کرنا چاہتی ہوں یہ بڑے خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک انسان کو بڑی تکلیف اور عذیت سے گزارا جاتا ہے کہ وہ مرنے کے لگ بھاگ آ جاتا ہے لیکن سروائے ہاں بلکل وہ مرنے کے لگ بھاگ اگر وہ اب جیسے وہ ریلیز ہوئے ہیں باہر آئے ہیں اگر وہ ایک دو مہینے اور اندر رہتے تو کیا یہ تھا کہ شاید ان کی موت بھی باقیہ ہو جاتا جس میں کی فیزیکل تینیشن ہو چکی تھے دیکھیں جتنا وزن تیزی سے گرا ایک سو سارٹن میں جتنا جوہران کا وزن کام ہوا اور اس میں جتنے بھی انہوں نے ٹارچرز رہے جتنا عذیت کا وہ شکار رہے اس میں بہت بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ہرٹ اٹیک ہو جائے یا آپ کے دماغ کی کوئی بھی نس جو ہے وہ اس میں پھٹ سکتی ہے یہ جب آپ کو بلکل روشنی سے دیکھیں روشنی کا ایک کونسپٹ انسان کے لیے رات کا ایک کونسپٹ انسان کے لیے آپ رات میں سانس لیتے ہو جیسے ہی رات جو گزرتی ہے ہمیں صبح کے آنے کا انتظار ہوتا ہے سورج کی پہلی کنن دیکھ کے لوگ جو اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں مورننگ باک پہ جاتے ہیں اور ایک سپورٹس مین بندہ جو پروپر طریقے سے اپنی ایکٹیوٹی رکھتا ہو جو اس کو جائے پرفارم کرتا ہو جس کی ڈائیٹ بہت اچھی ہو جب اسے آپ بلکل جائے وہ اس طرح خطرناک طریقے سے جائے وہ ڈیل کریں گے تو وہ تو بلکل بندہ جائے وہ ختم ہو جائے گا عمران بھائی سروائیو اس لیے کر گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی فوڈ بہت اچھی تھی ان کی ایکٹیوٹیز تھی وہ اپنی ایکسرسائز کرتے تھے انہوں نے اپنے مائنڈ کو کلنی ہونے دیا انہوں نے اپنے مائنڈ سے کام لیا اور اپنی ویل پاور کو جائے انہوں نے سٹینڈ رکھا لیکن جو وربل اور ایموشنل ابیوز ہوتا ہے اس میں کیا چیز ٹورٹر ہوتی ہے اس میں جس چیز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے انسان بار بار اسی کو دورانا شروع کر دیتا ہے وہاں پر انہوں کو کیا ٹورٹر دیا جاتا ہوگا کسی بات تو ہرائی جاتی ہوگی ان کے سامنے یا کوئی گالیاں دی جاتی ہوگی ان کے سامنے یا ان کو یہ کہا جاتا ہوگا کہ آپ تو اتنے بڑے انکر ہیں نہیں کوئی بندہ آپ کے لئے باہر نہیں نکڑا تو وہ چیزیں دماغ پر زہور ڈالنے کے لئے پھر یہ اپنے آپ کو برداشت کرتے ہوں گے کچھ ایسا ہوتا ہوگا میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہوگا یا کیا نہیں کیا جاتا ہوگا اس کے لئے تو میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گی لیکن میں صرف یہ آپ سے ضرور کہوں گی کہ اگر میں آپ کو روز زلیل کروں روز آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کروں روز آپ کے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت کے حوالے سے وہ غلط چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کیا آپ برداشت کریں گے کتنے دن آپ مجھے برداشت کر لیں گے مرم ہم نے پاسٹ میں دیکھا تھا کہ ہمارے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کے نظیبہ ویڈیو بنا کر بقاعدہ سیف کی جاتی ہے تاکہ آنے والے وقت میں ان کو شرمندہ نہ کیا جائے کہ آپ کے ساتھ ہم نے یہ کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے